السلام علیکم دوستو پیٹس پلانیٹ میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آج ہم پیجن بیبی کی بات کریں گے کہ کس کی گروہ اچھی ہے اور کیسی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ تین بچے ہیں ہمارے پاس ایک تو جو ہے یہ دو ہیں اور یہ دونوں ایج میں اس سے بڑے ہیں لیکن قدمے یہ اس سے بھی بڑا لگ رہے کیوں کیونکہ اس کی خوراک اچھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے ممی پاپا اس کی کیر بہت کرتے ہیں یہ اکیل ہے اور ایج میں ان سے بہت چھوٹا ہے لیکن اس کو کھانے کو صحیح ملتا ہے تو اس لیے یہ ہائٹ میں بڑا ہے اور یہ جو ہے یہ بھی اس کی گروہ بھی کوئی خاص صحیح نہیں ہے پرور آپ کو اس کے دکھ رہے ہوں گے کمزور سے پا رہے ہیں اور یہ تو کافی چھوٹا رہ گیا تو ان کے لیے ابھی ہم لوگ ایک فیڈ بنائیں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بچوں کو کونسی فیڈ کروائیں جس سے ان کی ہیلتھ اچھی ہو جائے اچھا یہ ہمارے پاس چننے کا آٹ ہے یعنی جس کو بیسن کا جاتا ہے وہ ہے تو اگر آپ لوگ گھر میں بنا سکے تو بہت اچھی بات ہے چننے کو پیس کے آپ بنا لیں اگر ایسا نہ کر سکیں تو چننے کی ڈال ملتی ہے وہ پانی میں بھگو کے رکھ دیں وہ بچوں کو کھلائیں یا پھر یہ بیسن جو ہے یہ پانی میں ڈال کے سرنچ کے تھوئے ان کو کھلائیں ابھی میں بناتا ہوں اور کھلا کے بھی دکھاتا ہوں کہ کیسے کھلائیں گے یہ ابھی ہم نے سرنچ میں بھر لی ہے یہ جو ہم نے بیٹر بنایا تھا اس کا تو ابھی ہم اس بچے کو کھلاتے ہیں اس کی بروت تو ماشاء اللہ بہت اچھی ہے لیکن تھوڑا سی ٹویٹر رہے گی کہ میں نے کیس کو دے دیتے ہیں چلے ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیں السلام علیکم